نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطورویدی سوٹ کی بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے حیران کرنے والی خبر دلی سے خبر یہ آ رہی ہے منگول پوری میں رہنے والی ایک لڑکی سے جائپور لے جا کر کینگ ریپ کیے جانے کی بات سامنے آئی ہے اس معاملے میں لڑکی نے دلی کے منگول پوری تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی ہے لڑکی نے ستائیس لوگوں کے خلاف گانگ ریپ کا آ روپ لگایا حالانکہ پولیس کو اپنی جانچ میں دس لوگوں کے شامل ہونے کی جانکاری مل رہی ہے لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دے کر ایک دمپتی جائپور لے گئے تھے جائپور کے ایک ہوتل میں دیا گیا پوری واردات کو انجام ہوتل کے کرمچاریوں پر بھی گانگ ریپ میں شامل ہونے کا آ روپ لگا ہے پولیس اس معاملے میں ہوتل کے مینجر سمیت چار لوگوں کو جائپور سے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس معاملے میں پولیس اب تک کچھ چھے لوگوں گرفتار کر چکے تیس اگست کی واردات بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکی نے اگلے دن ہی معاملہ درج کر آیا یہ جو سامنے ہوتل ہے ہوتل اندرپس جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہوتل ایسوسییشن آف جائپور سے سرٹیفیکٹ ملا ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے ایسی خبر بھی آ رہی ہے ہمارے سیوگی شرد سنگھ نے اس ہوتل کا جائزہ لیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ہوتل کے مینجر کو بھی عرص کر لیا گیا ہے ڈلی کے منگول پولی تھانے میں ایک لڑکی نے ساموہیت بلاتکار کا مقدمہ درج کر آیا ہے اس کا عروب ہے کہ جائپور کے اس اندرپس ہوتل میں اسے لاکر یہاں پر رکھا گیا اور لگاتار اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے تک کئی کئی لوگوں نے بلاتکار کیا اس کے بعد ڈلی پولیس یہاں آئی تھی دنیز گھنے کے بعد کئی لوگوں کو یہاں سے گرفتار بھی کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوتل کافی بدنام رہا ہے اس معاملے میں پہلے بھی کئی بار پولیس ریٹ یہاں پر ہو چکا ہے اسی ریسے عبرتی کو لے کر اور اسی نیت سے لڑکی کو یہاں پر لے کر آیا گیا تھا کیا نام ہے تمہاری؟ یہ کب آئی تھی اور کتنے لوگ آئے تھے کیا ہوا تھا؟ انتے سار کو آئی تھی ایک لڑکی ایک ساتھ میں سیکھ کرنا آیا گیا پھر یہاں پہ ایک دن روپے تھا وہ دونوں آئے تھے تو صبح صبح سے ایک لیڈیز اور ایک جنٹس ملنے آئے تھے اس کے بعد لڑکی دی یہاں پہ انہیں تو لڑکی نے ایک دی سار کو چیک آؤٹ کر دیا رہا یہ ایک عروپ لگائی لڑکی کی ہوتل میں رہنے والے بھی کئی لوگوں نے اسے اس کے ساتھ بلاتکار کیا ہم نے اسے کس نے نہیں کیا کس نے کو گرفتار کر کے بھی لے گئے یہ پولیس ہاں سے ہم نے یہاں پہ لگائی کیا ہے وہ ہے آپ منیجر منیجر گرفتار کر کے ہاں سے لے گئی ہے کیا تم اللہ دیکھا تھا کی کتنے لڑکی یہاں پہ آئے تھے کمرے میں جب وہ لڑکی رکی ہوئی تھی میرے نایٹ ڈوٹیاں میں کچھ نہیں تمہارا نام کیا ہے؟ یوکش منہار کتنے لڑکی کیا آئے تھے کہاں سے لوگ آئے تھے کمرے میں جو لڑکی رکی ہوئی تھی تو وہ جب دیلک سے آئے تھے جائپور سے دلی سے لڑکی آئی تھی اور لڑکا جائپور گئی تھا وہ لے کر آئے تھا پھر ان کو روم دیا تھا ٹھیک ہے اور جب روم دیا تھا پوسکر تو ہم تو شام کامر تو وہاں چلے گئے تو سیڑھ جی کر پھر ہم صفحہ کرنے کے لئے گئے تھے تو اس کے لئے پھر دو تین گھنٹے بعد آئے تو میں ایک بار چائپور نے سرویز دینے کے لئے آئے تھا اس میں سرویز دیکھے میں ہم نیچھے چلا گیا ہمارا کام کر رہتی ہیں دلی پولیس آئی تو یہاں پر کیا کی پوستاج بھی کی پوستاج کی تھی ہمارے سے بیان لیا تھا اور پھر ہمارے ہوتل کے مینجر مکہ سونجی ان کو لے گئی تھی پہلے بھی اس ہوتل میں اس طرح کی گھٹنا سامنے آ چکی ہے نہیں اس کا ایڈے نہیں ہے میں تو بھی جنہان ہے جو پر لگایا تھا سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتل میں کام کرنے والے ان کا کہنا ہے کہ دلی پولیس آئی تھی دو دن پہلے اور یہاں جو ہوتل کے مینجر ہیں ان کو گفتار کر کے لے گئی ہے لیکن یہ بہت چونکانے والی بات ہے کہ اس طرح سے لگاتار چوبیس گھنٹے تک لڑکی کا بلاتار ہوتا ہے جائپور کے اس ہوتل میں اور بہت یہ شرمسات کرنے والی گھٹنا ہے کیمرا میں نکل سرما کے ساتھ شرد کمار جائپور آج تک اس وقت ہمارے دو سیوگیں ہمارے ساتھ ہیں جائپور سے شرد کمار ہیں اور دلی سے پنیت ہیں سب سے پہلے میں پنیت آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور کیسے یہ لڑکی جائپور پہنچ جاتی ہے یہ صاف نہیں ہوا ہے دیکھیں جو ہماری پولیس کے عدکاریوں سے بات چیت ہوئی ہے ان کے مطابق انتیس تارکی شام کو یہ لڑکی ایک دمپتی تھے پتی پتنی تھے ان سے ملتی ہے باقاعدہ نوکری یہ چاہتی تھی جو دمپتی تھی انہوں نے نوکری دلانے کا وعدہ کی اور ان کو لے کر کے بس سے جائپور پہنچتے ہیں انتیس تارکی شام کو اور اس کے بعد یہ لوگ ایک ہوتیل میں رکھتے ہیں ستروں کی معنیت تو جو دمپتی میں جو پتی تھا وہ لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے اس کے بعد پتی پتنی وہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں اس کے بعد لڑکی کو جو ہوتیل ہے اس کے کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اور ایک ایک کر لڑکی کا آروپ ہے کہ تقریبا 27 لوگ اس کے ساتھ گینگریپ کی واردات کو انجام دیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اس کے ساتھ 27 لوگ گینگریپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ دمپتی پکڑا گیا ہے جائپور کے ہوتک سے بلکل دمپتی کو پکڑ لیا ہے مینہ نام ہے جو محلہ ہے اس کا پتی ہے اس کو پولیس نے پکڑ لیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ ابھی پولیس اس پورے معاملے میں کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے چونکہ بہت سنسیشنل معاملہ ہے 27 لوگوں کے اوپر گینگریپ کاروپ لگا ہے اس لئے پولیس کے جو آلہ دکھاری ہیں جو تھانا دیکھ شہشت وہ کچھ بھی اس بارے میں بتانے سے صاف طور پر منع کر رہا ہے ابھی تک اتنا صاف ہو پایا کہ 17 سال کی یہ لڑکی ہے ٹھیک ہے پولیس آپ نے کافی جانکاری دیئے سیدھے شرط کے پاس چلتے ہیں شرط آپ جو اپنی رپورٹ ابھی دکھا رہے تھے اس میں آپ نے بتایا کہ اس ہوتل پہ پہلے بھی ایسے چارجز لگ چکے ہیں ایسی گھٹنائیں پہلے بھی ہو چکے ہیں تو یہ بند کیوں نہیں ہوا ابھی تک ہوتل دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اندرپرست ہوتل ہے جہاں پر لڑکی نے عاروپ لگایا ہے وہ قریب 100 میٹر دوری پر ہے جائپور کے سندھی قیم پولیس تھانے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 میٹر کی دوری پر ایک ہوتل میں اس طرح کے واردات ہوتا ہے تو کہیں نے کہیں جس طرح سے سندھی قیم کا جو بدنام علاقہ ہے بس اسٹینڈ کا وہاں اس طرح کے آئے دن گھٹنائیں ہوتی ہیں اور پولیس کی ملی بھگت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں کل چھے لوگ گفتار کیے گئے ہیں جس میں سے پتی پتنی کی علاوہ چار لوگ جائپور سے گفتار کیے گئے ہیں جائپور پولیس کو دلی پولیس نے ایک سوچی دی ہے جس کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے جو لڑکی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس ہوتل میں تمہیں نوکری ملے گی اور جو مینیجر مقیس گفتار ہوا ہے اس کے اوپر جمع دیا گیا تھا کہ وہ تمہیں نوکری دے گا اور مینیجر کے جریعے انہوں نے لڑکے مانگائے تھے وہاں پر سام کو چھوڑنے کے بعد یہ صبح بھی لڑکی سے آگر ملی ہے اور سام کو بھی لڑکی سے آگر ملی ہے تو یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے کہ پولیس اس کو سندیح کے درستی سے دیکھ رہی ہے کیونکہ جو ہوتل ہے یہاں پر دیہ بیپار کا دھندہ ہوتا ہے تو یہ بھی اس پاس انگار نہیں کیا سکتا کہ جو پتی پتنی دمپتی ہیں مینیجر کو جانتی ہوں گی اور لڑکی کو اسی نیت سے یہاں پر اس ہوتل میں لے کے آئے ہوں گے جی بہت شکریہ اس جان کارے کے لئے آپ کا سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اور پنیت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اب سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اس ہوتل کو بقاعدہ جیپور ہوتل اسوسییشن سے سرٹیفیکٹ بلا ہوا ہے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں لیا یہ ہوتل سیل کیوں نہیں ہو گیا اس کے اوپر تالے کیوں نہیں لگ گئے جب ایسا پہلے سے ہو چکا ہے خیر اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں پنجاب کے سنگرور میں آپ سانسد بھگواند مان فٹیالہ سے پارٹی سانسد دھنمبیر گاندی کے ساتھ فون پر باتشیف جیدوان کے زیوال کو تکڑم ہی بتا رہے ہیں یہاں سے سنے کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ پھول میں نے بتا لگیا ہے پھول سے ہو رہی ہیں اپنے برودوں سارے ہیں برودوں لائن سر دینے تھے تکڑم با جی ہیں اچھا ہے نا ہاں جی لگاندی جی نے کھو جمان سے جاوتا کراتی ہونہ دی پر فولمنس تا پہ دیکھ ہی لئی ہے اچھا وہ دو محول کیسے گا ادھروں ادھروں سادو سنگھوں نے بھی دیکھ لو تو سیدھی کیا ہاں ہاں دی ادھروں کوئی دوتھے اللہ حال کے دے چیجی دا کھنگر آیا کہی اندھے اچھا ادھروں کوئی دوتھے باب factors ڈھ记 نا ساغ grains اندھروں کوئی دی کرنے تکڑم باب یہ کرا اچھا 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 اندھر بلویر محل بلویر stop پنگر پھر ف PERC اگر کر رہے تھے باراً.. تشک لن کو دلینت مزد بڑی گنification جسٹ بن جب ہم دل اوٹ تو اور وجد تیل meند وہ بن دل روڈErی پی RM یہ بہت وہ نمر ہمانے کی тур اللہ جب منی ہم جان رہے ہیں ڈلیت کا مجمل ہمارے کی طرح ٹھیک ہے کہ اپنے پانچانک کریں کہ اپنے پانچانک کریں کہ سامیں دخشوں کی بانہیں گناہ چاہتے ہیں جی کا زندگی کی تک میں کریں کہ پانچانک کریں کہ پانچانک کریں کہ پانچانک کریں کہ اے پ کای Chen �udo موسیقی